ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جہاں میرے اللہ نے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ نزدیکیوں کی حد بھی ختم ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ نَحْنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وہ تو سب کی شیئرک سے زیادہ قریب ہے لیکن دَنَا فَتَدَلَّ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَئِنِ او ادنا اشارہ کرتا ہے کہ یہاں بھی اتنے قریب ہو کر بھی جان سے زیادہ قریب ہو کر اچھا اس نے کہا اقرب جان سے زیادہ اور قریب نہیں کا بلکہ اقرب یہ مبالغہ کے لیے ہے یعنی اتنا قریب ہے کہ کوئی اتنا قریب نہیں اب بتائیں جب عام بندوں سے اتنا قریب ہے تو جس کے لیے قعبہ قوصین فرمایا ہو پھر اس کے کتنا قریب ہوگا اور اس کو کتنا قریب کیا ہوگا بس ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ لمعہ باطن میں گمنے جلوے ظاہر گئے لمعہ باطن میں گمنے تھوڑی سی مشکل ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ میراج مشکل ہی ہوتی ہے میراج بیان کرنا مشکل ہی ہوتا ہے یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے لیکن آسان گفتگو انوان جائے وہ آسان ہیں اللہ نے اتنا قریب کیا کہ اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی یہ کہے نہ تھے ہاں ارے تھے یعنی کہ آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ نہیں تھے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تھے وہ یوں کہیے کہ بہر معانی جو ہے بہر معانی سے جو قطرہ جدہ ہوا تھا پھر وہ دنا کے لنگر میں دنا کی گودی میں پھر وہ نور نور مطلق میں فنا ہو گیا حضور حضور رہے خدا خدا رہا لیکن جو ہے حضور اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے اور جب اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تو اللہ نے کچھ باتیں کی فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اس میں سے چار باتوں کا ذکر آج کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے کندوں پر اپنے ہاتھ رکھے دستے قدرت رکھے اور فرمایا محبوب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کر رہے ہیں لوگوں کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا مسئلوں پر مسائل پر بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے آپ لوگ بھی بحث کرتے ہیں مسائل پر ہوتلوں پر جا کر کے بحث کرتے ہیں کبھی گھروں میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں لیکن مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بحث ہماری ہوتی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں لیکن فرشتے بھی بحث کر رہے تھے اگر علم ہو تو علم کے معاملے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے لیکن اگر علم نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے کچھ لوگوں کو ٹی وی پر بھی بحث کرنے کا بڑا شوق ہے آج کل اسلام کے مسائل کو لوگوں نے بحث کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے طلاق کے معاملے پر ان کٹملوں کو بلاتے ہیں جن کو علیب با تک نہیں آتی اور ان سے کہتے ہیں کہ طلاق کی حکمتیں کیا ہیں اب جس کو بیچارے کو خود نہیں پتا کہ طلاق کا مفہوم و معنی کیا ہے ان لوگوں کو اپنی ایجنڈوں کو بلاتے ہیں اور بلان کر کے اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل علم کو کیوں نہیں بلاتے ہیں اگر وہ اہل علم کو بلائیں تو الحمدللہ آج بھی اہل اسلام میں ایسے ایسے اہل علم موجود ہے کہ ان کو دانتوں تلے لوہے کے چنے چبوا دیں ہم لوگ بہت علموں کا دعویٰ تو نہیں کرتے ہم جیسے طالب علموں کو بلائیں تو انشاءاللہ تواللہ ان کو ان کی اوقات پتا چل جائے کہ سوال کرنا کس کو کہتے ہیں لیکن وہ بلاتے ان لوگوں کو ہے کہ جو ان کی بولی بولیں اور جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پھر وہ ہستے دیکھو یہ مسلمان مولوی ہے ان کو طلاق کے بارے میں نہیں پتا ان کو نکا کے بارے میں نہیں پتا ان کو امہ عائشہ کے بارے میں نہیں پتا الحمدللہ ان اناوین پر جو ہے ہماری گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹی وی پر لا جواب ہونے والے مولویوں سے آپ کبھی جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بدگمان نہ ہو وہ ہر آدمی جس کے ساتھ مولوی اور مولانا کا ٹائٹل ہے کوئی ضروری بھی کہ اس کو اس کا علم ہو کوئی ضروری علم جہاں وہ اللہ کی عطا سے آتا ہے علم اللہ رب العزت کے کرم سے آتا ہے علم جہاں وہ فیضان نظر سے آتا ہے علم جہاں وہ محنت اور کابشوں سے اور کوششوں سے آتا ہے سب داڑی رکھنے سے اور خوبصورت ٹوپی پہننے سے تھوڑی کسی کو علم آ جاتا ہے تو آج کل جہاں وہ ہندوستانی میڈیا یہی کر رہا ہے بلکہ ہندوستانی میڈیا اور دوسری جگہوں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے سلکتے ہوئے مسائل پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لوگ مولوی مولانا کہتے ہیں اور وہ آنے کے بعد لا جواب ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا الحمدللہ بفضل ایتالہ گزشتہ دنوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دن محقی کے مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدزل اللہ علی آپ تشریف لے گئے اور ہائی کورٹ کے وکیلوں کے درمیان جب آپ نے طلاق کی حکمتوں کو بیان فرمایا تو وہ اش اش کرنے لگے کہ واقعی اسلام کے قانون کسے کہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو لوگ نہیں بلاتے بلکہ ان لوگوں کو بلاتے جو ان کی بولی بولے بارحال میرا عنوان وہ نہیں ہے تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کو بحث بہت پسند ہے فرشتے بھی چار ہزار سال سے بحث کر رہے تھے آپس میں بحث ان کی یہ تھی کہ منجیات کیا ہیں ان کی بحث یہ تھی درجات کیا ہیں ان کی بحث یہ تھی کفارات کیا ہیں ان کی بحث یہ تھی محلقات کیا ہیں یہ ان کی بحث تھی آپ کے سب سر کے اوپر سے چلی گئی ہوگی آپ جائے زائر سے باتیں آپ جانتے ہیں کہ جس میں چار ہزار سال تک فرشتے بحث کر رہے ہیں ہوں تو اتنی آسانی سے تو جہاں فرشتے چار ہزار سال تک الجھے ہوں اور آپ سوچیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ چار جملوں میں سمجھ میں آجائے کفارات منجیات درجات محلقات یہ کیا ہیں اہل علم تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ پریشان نہیں ہوں آپ کا خادم موجود ہیں اللہ کی توفیق سے اس پر ہم گفتگو کریں گے پہلے اچھا یہ چاروں سوال چار فرشتوں نے کی پہلے حدیث مکمل کرلوں بات مکمل کرلوں پھر آپ کی طرح سامنے اللہ تبارک جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا جیسا کہ اس کی شان ہے اس نے قریب کی اپنے محبوب کو تو پوچھا حبیب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کرتے ہیں کیا وہ تجھے پتا ہیں تجھے معلوم ہے کیا بحث کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا واللہ عالم اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا کب کہا کب کہا جب تک اللہ نے اپنا دست قدرت یعنی اپنے ہاتھ محبوب کے کندے پر نہیں رکھے حضور نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا وہ بتدریج دیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک سات علم عطا کر دیا اگر حضور کہیں کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم تو اس پر قیامت نہیں کھڑی کرنا چاہیے کہ حضور نے کہہ دیا نئی معلوم یہ نئی معلوم کب کہا یہ بھی سنیے عرض کی اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں تو جب حضور نے کہا نا کہ اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندوں پر رکھ دیئے اور اپنے دست قدرت جب محبوب کے کندوں پر رکھے ان اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندوں پہ رکھے آقا فرماتے جب اللہ نے اپنے ہاکوں کو میرے کندوں پہ رکھا تو اس کی تھندک میں آنٹک محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں اور اللہ رب العزت نے جب اپنے ہاک کو اپنے دست قدرت کو میرے کندوں پہ رکھے آقا فرماتے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا اللہ نے دست قدرت رکھنے کے بعد کا محبوب یہ کیا بحث کرتے تجھے معلوم ہے اس کی مولا جان گئے بحث کیا کرتے اب وہ بحث کہاں ہو رہی تھی بحث کہاں ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی دنیا میں اس لئے کہ عرشو کی نیچے ساری چیزیں دنیا ہیں آسمان بھی دنیا ہیں بحث کہاں ہو رہی تھی دنیا میں حضور کہاں تھے لا مقاں پہ ارے جب لا مقاں پہ رہ کر لا مقاں پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں لا مقاں پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں تو دنیا میں مدینہ منورہ میں رہ کر دنیا میں پڑے جانے والے سلام کو نہیں سن سکتے فریاد کے لئے سوال کی جاتے ہیں اس کو نہیں سن سکتے اللہ کے سنانے کی بات ہے اللہ کے عطا کرنے کی بات ہے اللہ جو جائے محبوب کو عطا کر دے تو اللہ کے حبیب نے عرض کی میرے اللہ اب میں جانتا ہوں یہ کیا بحث کر رہے ہیں تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تمہیں مشکل کشاں مل گیا فرشتوں تمہیں اللہ جس کو مشکل کشاں کہیں فرشتوں کا تمہیں مشکل کشاں مل گیا یعنی مشکل کو دور کرنے والا اب جو تم سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو تو حضور جب میراز سے اترے حضور کی اترنے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے ان کے جانے کو بھی بیان کرتا ہے ان کے آنے کو بھی بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا